پچھلے ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم پڑھیں گے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ہے ایک راج گماری کی اس کا ٹائٹل ہے سویمور اسے بھی لکھا ہے سنیتی نام جوشی نے پچھلے شروع کرتے ہیں ایک بار ایک راج گماری تھی اس راج گماری میں ایک ہنر تھا ایک ٹائلنٹ تھا سیٹی بجانے کا لیکن اس کے ماں باپ اس سے کہتے بیٹا سیٹی مت بجا بیٹا سیٹی مت بجا لیکن سمیں بیتا اور اور راج گماری بڑی ہو گئی جب وہ بڑی ہو گئی تو اس کے ماں باپ کو اور ایک بڑی چنتہ ہوئی وہ یہ سوچنے لگے کی what man will marry a whistling woman ایک سیٹی بجانے والی مہیلہ سے ایک سیٹی بجانے والی لڑکی سے کون شادی کرے گا لیکن اس کے پتہ ایک مہاراجہ تھے تو انہوں نے ایک گھوشنا کروائی کہ میری راج گماری کا سویمور ہونے والا ہے اور اس سویمور میں جو میری بیٹی کو راج گماری کو سیٹی بجانے کی پرتیوں کے تامیں ہرا دے گا میں اسے میری بیٹی کے ساتھ آدھا سمرج دے دوں گا بس یہ ہوا اور اس کے بعد پورا راج مہل سیٹی بجاتے ہوئے راج کماروں سے بھر گیا لیکن اس پرتیوں کی تامیں اس راج کماری نے سبھی راج کماروں کو بڑی آسانی سے ہرا دیا جب راج کماری نے سبھی کو ہرا دیا اس بات سے راجہ اور بڑے پریشان ہوئے وہ یہ سوچنے لگے کہ ان کی بیٹی اب کماری رہ جائے گی لیکن اپنے پتا کی اداسی کو دیکھ کر اس راج کماری نے کہا کہ پتا جی اگر آپ آ گیا دیں تو میں ان سب کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں اس ٹیسٹ میں جو پاس ہو جائے گا میں اس سے شادی کر لوں گی تو وہ راج کماری سبھی سے ایک سوال کرتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے سب سے کیا آپ یہ مانتے ہو کہ آپ سب ہار گئے ہو آپ کی ہار ہوئی ہے اس پرتیوں کے تام میں وہ بلکل صحیح طریقے سے تو سبھی جو راج کمار تھے جو اور سے چلائے نو ہم نہیں مانتے کہ ہماری ہار ہوئی ہے کیونکہ ہمارے سماج میں ایک لڑکے سے ہار جانا تھوڑا پتا نہیں کیوں شرمناک مانا جاتا ہے بھلے وہ کتنی ٹیلینٹڈ ہو لیکن ان میں سے ایک تھا جو بولا یس ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ میں مجھ سے زیادہ ٹیلینٹ ہیں اور آپ نے مجھے ہرا دیا بس اسی بات پہ اور آج ہماری مسکرائی اپنے پتا جی کی اور دیکھا اور بولی کہ اگر یہ چاہیں تو میں ان سے شادی کرنا چاہوں گی اور پھر ان کی شادی ہو گئی یہی کہانی تھی اس چھوٹی سی کہانی میں ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے سماج میں جو پرش پردام سماج ہے پیٹرارکل سوسائیٹی ہے مین ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے اس میں پتا نہیں کیوں ایک لڑکی بلے ہی کتنی ہی زیادہ ٹیلینٹڈ ہو سب سے زیادہ نولیجیبل ہو اس سے ہارنا ایک لڑکے کو ایک پرش کو سویکار نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے یہ اے سمانتا پھیل جاتی لڑکیوں کو کچھ ات سمان نہیں ملتا ان کا سماج میں پورا ان کو درجہ نہیں دیا جاتا ان کے ٹیلینٹس اور ان کے آرٹ کی قدر نہیں کی جاتی سنیتی نام جوشی نے یہ دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی اسی فیکٹ کو اور ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ مللاؤں کو سمان دینے کی بات تو سب ہی کرتے ہیں لیکن ان میں جاتا ٹیلینٹ ہو یہ کسی کو سویکار نہیں اور ان کا ٹیلینٹ اور ان کے آرٹ کا سمان کوئی من سے کرنا نہیں چاہتا یہ ہے اس کے کچھ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں سمری کے لیے بات دے چلتے ہیں اس کے کوشن آنسوس کی اور کوشن آنسوس دیکھئے اس چپٹر کے کوشن آنسوس آنے والے 2021 کے بورڈ ایکزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پہلا کوشن ہے تو ورڈ سویم کا انگلیش میں مطلب ہوتا ہے سیلف اور ورڈ کا مطلب ہوتا ہے برائیڈ گروم یعنی دولہ سویمور ایک ترہ کا سمارو ہوتا ہے جس میں اگرل چوز ایک لڑکی چمتی ہے اور ہزبین اپنے پتی کو اور ہر اون اپنے آپ اپنی مرضی سے سمٹائمز it is based on some contest اور کبھی کبھی یہ سمارو پرتیو کی دا پر بھی نربر ہوتا ہے سیکنڈ اور فورت کوشن دونوں کا آنسوس بلکل سیمیلر ہے سیکنڈ کوشن ہے why did her parents dream اس کے ماتا پتا کو دکھ کیوں ہوا اور فورت کوشن ہے why did the parents tell the princess not to whistle سیٹی بجانے کے لیے منہ کیوں کیا تو آنسوس سیم یہ ہے the parents were worried about her marriage ماتا پتا اپنی بیٹے کی شادی کے بارے میں چنتی تھے they thought that they thought who would marry a whistling woman انہوں نے یہ سوچا کہ کون شادی کرے گا ایک سیٹی بجانے والی ملنہ سے so they told the princess not to whistle اسی لئے انہوں نے راج کماری کو سیٹی بجانے سے منہ کیا forbid use کر سکتے ہو told کی جگہ phil not نہیں آئے گا سیکھت اور تھرڈ کوشن بلکل سیمیلر ہے on what basis was the princess finally able to choose her husband کس basis پہ اپنے پتی کو چنا اور سکتھ پشن ہے کہ whom did the princess choose as her husband and wife کس کو چنا اور کیوں چنا almost same question ہے آنسوس دیکھیں important ہے کافی یہ گھو تھی after defeating all the suitors suitors ہی نہیں vivaہار تھی جو vivaہ کے لیے آئے تھے in the whistling contest اس پرتیوں کی تامیں سب کو ہرانے کے بعد she set a test ایک test رکھا ایک پریچہ رکھی she asked them if they accepted their defeat اس نے سب سے پوچھا کہ وہ سب ہی اپنی ہار کو سوکار کرتے ہیں یا نہیں all of them refused سب نے منا کر دیا to accept their defeat اپنی ہار کو ماننے سے accept one accept اس accept اور اس accept نویے دفرد دے کے سوکار کرنا یہ کے علاوہ ایک کے علاوہ سب نے منا کر دیا the princes choose him اور پھر پرنسز نے اسے ہی چنا اس ہر ہزمن اپنے پتی کے روپ میں because he had respect for the talent of a girl talent and art of a girl کیونکہ ایک لڑکی کے اندر سے talent ہوتا اس کے لئے اس کے من میں سممان تھا اسی لئے اس کو چنا 5th question is because وہ راجہ اس لئے اداس ہو گئے تھے بیٹی نے سب کو ہرا دیا پھر بھی اداس ہو گئے کیونکہ he thought that کیونکہ راجہ نے یہ سوچا کی his daughter would remain unmarried کیونکہ ان کی بیٹی کہیں اوہر ہی نہ رہ جائے اس لئے وہ اداس ہو گئے یہ ہیں short answers اور اب چلتے ہیں long answer اس کا long answer بہت ہی important ہے ٹھیک ہے نا چلی نوٹ کر لو and these two are very important in long answer types okay the first question is that most of the suitors did not accept the fact that they were fairly beaten یعنی کسی نے اپنی ہار سویکار نہیں کی تھی contest میں why explain اور اگلا question ہے how does it reflect indian society ہمارے بھارتی سماج کو یہ کیسے درشاتا ہے second question discuss the deeper meaning and the significance of the story بھئی یہ کہانی کا مہتو بتانا ہے کہانی کا مطلب بتانا ہے تو سیمی questions آنسر سیمی ہے دونوں کا through this story اس کہانی کے مدیہم سے the author says that women are not considered equal to men in our indian society لیکی کا یہ کہتی کہ مہیلاؤں کو پروشوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا ہے اپنی بھارتی سماج میں men consider themselves superior to women پروش اپنے آپ کو superior یعنی سریش سمجھتے ہیں مہیلاؤں سے it doesn't matter if a woman is more talented اس سے فرق نہیں پڑتا کی مہیلہ میں جیادہ talent ہے یا نہیں men don't accept their defeat from a woman پروش مہیلہ سے اپنی سویکار ہار کو سویکار نہیں کرتے the author raises her voice against such gender inequality اور ایسی ہی لنگ ایس سمانتہ لنگ بھید کے خلاف اپنی آواز اٹھاتی ہیں پھر انہیں سٹوری کو سماریز کیا کہ as in this story کہانی میں ہوتی اور بہت ہی سندر طریقے سے سیٹی بجانے کی ability یوگی تاؤس میں ہوتی ہے but in spite of encouraging or appreciating اس کے بجائے کہ اس کو بڑھا دے اس کو appreciate کرے پرشنشاہ کرے her parents forbid her to whistle اس کو سیٹی بجانے سے منہ کر دیتے ہیں later when she defeats everyone in the contest بعد میں جب وہ سب کو ہرا دیتی ہے no one accepts his defeat تو کوئی بھی اپنی ہار سویکار نہیں کرتا from a woman ایک man سے only one man accepts his defeat صرف ایک آدمی سویکار کرتا ہے so the princess chooses him as her husband اس لئے وہ اس کو اپنے پتی کے رو میں سویکار کر یوگ ہیں بہت کم ایسے پوروش ہیں who actually appreciate جو واسطوں میں appreciate کرتے ہیں پرشنشاہ کرتے ہیں the art talent and achievement of a woman کسی بھی مہیلہ کی کلا اس کے حنر یا اس کی اپلبدی کو appreciate کرتے ہیں it first up لگا لیجی گا it also shows that اور یہ چیز یہ بھی دکھاتی ہے اس کہانی کا end ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ a woman always likes to choose such a man as her companion companion in sathih ki rup mein aise purush ko hummishan chunna chati hai eek mahila who believes in equality joh samantah mein vishwas rakta hai and respects her talent اور اس ke talent ki respect kert ok note kalli jie so these were the question answers and yes one thing i like to tell you agar first story isi chapter ki first story the guitar player se a long answer type it discuss the deeper meaning and significance of the story ya indian society related kutsbik push le na to a first pera last pera almost e rai ga beach ka pera is me a a koo push story is a verse to us story long answer is this he prepared all right so that was the chapter see you in the next one till then take care bye bye